دوستو دوستو بھاگے لکشمی گانے والے اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھنا ہے دلچسپ دیکھنے کو ملنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے لکشمی پر لگاتار پریسر دیا جا رہا ہے کہ لکشمی یہ بتاؤ تم جویلی سوپ میں کہاں پر ریشی سے مل رہی تھی اور تمہارا مطلب کیا تھا ریشی سے ملنے کے لئے یہ چیز نیلم کرشما اور ملس کا پوچھتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس کے بعد میں دادی سپورٹ کرتی ہوئی نظر آنے والی ہے دادی بولتی ہوئی نظر آنے والی ہے کہ ہاں چلو ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ مل رہی تھی تو دو اس کو فانسی تم کر کیا سکتے ہو اس کے ساتھ میں جی ہاں دوستو کیونکہ جہاں پر ریشی کی دادی پونڈ روپ سے لکشمی کا ساتھ دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہیں بات کی جائیں تو کہانی ایک اور نیا انٹریسٹک دلچسٹوشٹ لے کر آ رہی ہے جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے لگاتار وکرانت کی پول پٹی کھلتی ہوئی نظر آنے والی ہے جی ہاں دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ وکرانت کی ایک گل فرینڈ اور ہے جو کہ وہ پورا ہی اسے اپنی وائب کا سکھ دیتا ہے جی ہاں دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس چیز کو آیوس اور ساتھ میں آپ لوگ جانتے ہیں لکشمی کی بہن سالو ایکسپوز کرنے جا رہی ہیں کیونکہ اب کہانی ایک بار پھر سے دلچسٹوشٹ پر پہنچ چکی ہے کہ وکرانت کو پتا نہیں ہے کہ آخر کار تمہارے پیچھے اس سمیں جو کہ بانی اور آیوس لگے ہوئے ہیں ساتھی دوستو وہیں پہ ریسی کی بات کی جائیں تو ریسی اب اپنی موم نیلم کو جواب دیتا ہوا نظر آنے والا ہے کہ موم اتنی بھی حد نہیں کرنی چاہیے جتنی تم لکشمی کے ساتھ میں حد کر رہی ہو تو کیا پوچھنا چاہتی ہو اور ایسا تم ٹورچر کرنے کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتی ہو لکشمی کو ٹورچر کر رہی ہو تم اتنے سمیں سے میں دیکھ رہا ہوں اس کا مطلب میں بول نہیں رہا تو تم کچھ بھی کرو گی لکشمی کے ساتھ میں اور ساتھ کے ساتھ ہی ملسکا کو اب ایک آوپن جواب دینے والا ہے ریسی ریسی جواب دیتا ہوا نظر آئے گا کہ لکشمی چاہے کوسس کر لو ہزار لیکن تمہاری اور میری سادھی اب کبھی نہیں ہو سکتی دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آنے والی کہانی ایک بار پھر سے کافی بڑا ٹوشٹ لے کر آنے والی ہے دوستو ساتھی آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آنے والے ایپیسوڈ کے لیے آپ میرے یوٹیوب چنل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو ضرور بتائے گا